نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میں تشار آپ کے ساتھ مکہ منتری اشوک گہلوت نے بیعور ایوام دودو میں گرامین ایوام شہری اولمپک کے جلاس طریقہ رکرم کے دوران کہا کہ میرے لیے کوئی پت بڑی بات نہیں ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے ویدھان سبح چناف سے پہلے بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے شنیوار کو کہا کہ اب ان کے لیے پد مائنے نہیں رکھتا ہے اور وہ اپنے ورشوں کے انوبف سے جنتا کی مدد کرنا زاری رکھیں گے سی ایم گہلوت نے کہا کہ پد اب میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اپنے ورشوں کے انوبف سے آخری دم تک آپ کی یعنی لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں سی ایم بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جیون کا ہر پل میرے راجے کے سیوہ میں بیٹے آپ کو بتا دیں کہ دراصل پردیش کے مکہ اشوک گہلوت آج بیعور ایوام دودو میں گرامین ایوام شہری اولمپک کے جلاز طریق کارکرم میں بول رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا میں تین بار مکہ منتری بن چکا ہوں اس لئے میرے پاس ویعاپک انوبفہ ہے میں نے اپنا راجنیتک جیون پچاس سال پہلے شروع کیا تھا جب میں ان ایسی ایو آئی ادھیاکش بنا انوبفہ کا کوئی وکلپ نہیں ہے آپ کے آشیروات سے مجھے کافی انوبفہ پرابط ہوا جس کا اپیوگ میں آپ کے سیوہ میں کر رہا ہوں سی ایم گلوت نے آگے کہا جب میں نے انیس سو اٹھانوے میں پہلی بار مکہ منتری پر سنبھالا تھا تب بی جے پی کے بھہرو سنگھ شکھاوت سی ایم تھے انہوں نے بٹیس سیٹے جی تھی جبکہ ہم نے ایک سو چھپن سیٹے سونیا گاندی نے مجھے مکہ منتری بننے کا موقع دیا تب سے اب تک تین بار مکہ منتری بن چکے ہیں سونیا گاندی راہول گاندی اور کانگریس نیتاؤں نے مجھ پر وشواش کیا دو بار چناب ہارنے کے بعد بھی ہم نے کام کرنے کی اچھا شکتی نہیں کھوئی ہارنے کے باوجود میرے پاس جو بھی پتھا میں نے کام کرنا زالی رکھا جب ہم دو جار تیرہ میں ہار گئے تو پچھلی بار آپ نے ہمیں پھر آشیروات دیا انہوں نے آگے کہا کہ بی جے پی کے نترتو والی کیندر سرکار ہماری یوجناوں کو لے کر چنتی تھو گئی ہے نہ تو پرانی پینشن پر نینے لے پا رہی ہے اور نہ ہی پچیس لاکھ روپے کا بیما دے پا رہی ہے ہم نے اجولہ یوجنا کے دہت پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر دینا شروع کیا کیندر سرکار نے سلنڈر کی قیمت دو سو روپے کم کر دی مکہ منتری گیلوت نے کہا میں پردان منتری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر راجی سرکار پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر دے سکتی ہے تو کیندر سرکار کیوں نہیں جب آپ نے اجولہ یوجنا شروع کی تھی تب سلنڈر کی قیمت چار سو روپے تھی اور دھیرے دھیرے اسے بڑھا کر اسے گیارہ سو پچاس روپے کر دیا گیا کیندر کو آگے آنا چاہیے اور دیش بھر کے گریبوں کو پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر اپلپ کرانا چاہیے اب درشت کو آپ اس بارے میں کیا سوچ دیں آپ کی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھ تیرے ہی نیکس نائن نیوز دھنیواد